مطرح کے چھاتا تحصیل میں پیڑت کسان ماندین سنگھ چودی نے بتایا کہ اسے خیت کے حصہ بڑھوارے کے کاغش تیار کرنے کے نام پر اکتے لیکھوان نے پانسو روپے لیے جس کا اس نے بیڈیو بنا لیا چھاتا تحصیل میں خولے عام رائش سے ببھاک کے کرمچاری رسوٹ لے رہی ہیں اور پشاسندارہ ان پر کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے پہ گاؤں گاؤں پر تینات رائش سے ببھاک سے لیکپال چندرپال کے پاس جب بھی کوئی کسان اپنے خیت کی خسرہ خطوانی بنوانے کے لیے آتا ہے تو وہے ان سے پانسو روپے کی مانگ کرتا ہے بغیر سردہ سلک کے وہے کوئی کام نہیں کرتا مجبورن کسان کو لیکپال کو سیوہ سلک دینا ہی پڑتا ہے آج اس کا ایک بیڈیو چھتر میں بہت ہی تیزی سے بائرل ہو رہا ہے لیکن ابھی تک لیکپال چندرپال کے خلاب کوئی بھی کانونی کاروائی نہیں ہو پائی ہے دیکھنا یہ ہے ہوگا کہ اب پرشاسن اس لیکپال پر کیا کاروائی کرتا ہے چھاتا سے وائس فر نیسن نیوز کے لیے سمباد داتا سورپ سسودیا کی ریپورٹ سبری لینی ہے باتا کھلی کھلی ایک ہے جو سبری لینی ہے پانس اکی بسی ہے آپ ہمیں یہ بتائیں نام کیا آپ کا بتات لوگ کدری روپلی اور کھاں پہ لیکپالو آپ چندرپال پٹواری ہے لیکپالے جو ہم گاؤں پہ گاؤں پر تینات ہیں میں اپنے کسی کار کے لیے مطلب کھت کے ساپھاٹ بنوانے کے لیے آیا تھا تو میں تب میرے کاغذ بن گئے تو انہوں نے پورا میں چلنے لگا کاغذ لے کے میں چلے تو انہوں نے بولا کہاں جا رہے ہو میں نے کی بتاؤں اگر اچھا ہے سیو پانی کچھ میں نے کیوں میں نے کہاں ارے مدھرا سے آتے ہیں تو قرائے بھارا لگتا ہے تو بتائیں تو کتنے پانس او روپے پانس او ہم کہ نے اچھا بھار کرائیا ہم نے ایک ہی بنوانا تھا ایک ہی کی ہم اچھا یعنی آپ سے پانس او روپے لئے گئے ہیں پانس او روپے مانگے تھے پھر میں کی چلو ایسا ہے مین کچھ کم کر لو مین دو سو لے لو نہیں مین دو سو بے نہیں مانگے پھر تین سو روپے لئے ہیں تین سو ہم